بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے چینل کی وساطت سے ہمارے چینل کا نام ہے ویلچر نومی بھائی افیشل تو دوستو آج ہم بات کریں گے نہایت ہی افسوسناک خبر کی اور یہ خبر ہے جناب ترکش جو اردھ کو ایک ہوا اس کے بارے میں کہ اس میں کتنی تباہی ہوئی اور پھر قیامت سغرہ برپا ہو گئی وہاں پہ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو مسلمان اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے تو اسی کی عزمیش کی جاتی ہے اور یہی سارا کچھ جو ہے ترکش کے ساتھ بھی ہوا جناب ابھی تک جو صورتحال ہے کہ پچیس سو بندے تقریباً حلاق ہو چکے ہیں حلاقوں کی تعداد پچیس سو ہو چکی اور اس میں اگر دیکھا جائے تو مزید حلاقوں میں جو ہے وہ انکریز ہو سکتے ہیں تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک جو ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ریسکو آپریشن جو ہے وہ جاریوں ساری ہے اور بینگ مسلم ہمیں اس آفت زدہ محول کو بڑے صبر و تحمل اور کندے کے ساتھ کندہ ملا کے اس کو جھیلنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے حالات سے در کے بھاگنا نہیں ہے کیونکہ ازمائش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ان کی ہی ازمائش کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جائے تو ملبہ ہٹایا جا رہا ہے انسانی جانوں کو بچایا جا رہا ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہم دونوں ہاتھوں سے سالوٹ پیش کرتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نے جو اعلان کیا بہت بڑا اعلان تھا کہ ہم کندے کے ساتھ کندہ ملا کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ جو دوائنے ہوں ان کی امداد دوائنوں کی شکل میں ہو یا وہ ٹینٹ ہوں اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیز ہوں یا پھر اگر تمبو کناتیں اور اس قسم کے میٹرس ہوں اور پھر شیلٹر ہوں پورٹیبل اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر وہاں پہنچائی جائے تو ان چیزوں کی اشد ضرورت وہاں پہ موجود ہے جناب اور یہ سارا کچھ حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا تو ہم ان کو جناب ان کی اس کاوش کے اوپر سیلوٹ پیش کرتے ہیں تو یہ انتظامیاں وہاں پہ دن رات جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے باہر کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ ادھر سے جا رہے ہیں سپیشلی میڈیکل والے وہاں جا کے یہ کیمپ لگائیں گے اور ان کو پھر وارڈ ہوں یا اوٹی ہو جو بھی ہو وہاں پہ جناب ہیٹروں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ساتھ لے جانے ضروری ہوں گے اور اسی طریقے سے میٹرس جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں جناب اس کے علاوہ جو شیلٹر ہیں وہ بھی ضروری ہیں ٹینٹ ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں اور یہ ساری چیزیں حکومت پاکستان نے جناب فیصلہ کیا کہ یہ ساری چیزیں بھی ساتھ جائیں گی اور ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ جو عملہ ہے پورا کا پورا نرسنگ ہو یا لے بر ہوں وہ سارے کے سارے انس میں شامل ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جناب تو اس بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ ترکش کوئی عام سا ملک نہیں ہے جب رضا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا پروگرام چل رہا تھا اور وہاں پہ جو جتنے لوگ کام کر رہے تھے وہ ترکی کے تھے اور وہ سارے حافظ قرآن تھے اور ان کا عقیدہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک عین کو بھی تراشنا ہوتا تو وہ اتنی دور جا کے اس کو تراش دے کہ یہاں تک روضا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک آواز اس کی نہ آئے یہ ہے ان کا عقیدہ تو اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ویور جو ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی امداد میں بڑھ چڑک حصہ بھی نہیں تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا ہمارا تبصرہ سننے کا اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر چکے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کیا بھی تک تو ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کا نام جناب ویلجر نومی بھائی افیشل ہے اور ہم اس طرح کی کوئی بھی خبر ہو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا چینل اور ہمارا تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیارہ کیے نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے